اسلام علیکم میں آپ کا دوست اور سلام علیکم آپ کی خدمت میں آزر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈی سی موٹر کے بارے میں کہ ڈی سی موٹر کی وائرنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کو ہم ڈائریکٹ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کسی ڈیوائیس کے ساتھ میں تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن پہ دبائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو نہیں تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سے پتا چلے جا کہ ہماری کیا خامی ہے کیسے ہم نے اس کو دور کرنا ہے تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ ہے میرے پاس ایک پی جی موٹر انڈور کی موٹر ہے یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں یہ موٹر ہے آپ اس میں وائرنگ دیکھیں تو اس میں پانچ وائرز ہیں یہ دیکھیں اور ایک بلو ہے تو آپ کو کہیں بھی یہ موٹرز ملیں گی تو یہی کلر آپ کو ملیں گے فائیف وائرز والی موٹر ڈیسی موٹر یہاں تو پانچ وائر والی آپ کو ملے گی یا تھری وائر والی ملے گی تھری وائر والی ہم اس سے اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ابھی فیلال کے لیے میرے پاس یہ فائیف وائر والی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے کیسے اس کی وائر کی آپ نے شنافت کرنی ہے کہ اس کا فیڈبیک کیسے کام کرتا ہے اگر فیڈبیک خراب ہو تو اس سے کیسے ایرر دیتی ہے پی سی بورٹ تو فیڈبیک والی وائر کونسی ہے اس میں وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہم نے ایک اڈاپٹر بنایا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو اس اڈاپٹر کو بنانا بھی سکھائیں گے لیکن وہ اگلی ویڈیو میں سکھائیں گے ابھی صرف ہم نے یہ لیا ہے آپ کو یہ موٹر کو چلانے کے لیے تو یہ ہم نے اڈاپٹر بنا لیا ہے دیکھیں ہم نے سیم کنیکٹر اس کے جیسا اس کے اوپر لگایا ہے تاکہ جو ہے نا وائریں وغیر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ ہماری نوب ہے جس سے ہم اس کی سپیڈ ایڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ اس کا فیڈبیک کا سگنل ہے یہ جو لائٹ ہے یہ فیڈبیک کے سگنل ہے فیوز ہم نے باہر ہی رکھ دیا ہے کیونکہ اندر فیوز اس کے اندر ایک پی سی بورڈ ہے تو وہ پی سی بورڈ کا فیوز نہ اڑے ہم نے اس کو باہر ہی رکھ دیا اگر آپ کو کبھی فیوز اڑ جاتا ہے جیسے آپ کوئی خراب موٹر اس میں لگائیں گے تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں آپ نے ڈائریکٹ موٹر ملٹی میٹر سے چیک کیے بینا نہیں لگانی ہے اگر آپ نے وہ لگائی تو اس کا فیوز بھی اڑ سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہائی والٹیز سیفٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اڑ سکتی ہیں تو اس کو بچانے کے لیے اگر آپ فیلال کے لیے آپ کا پی سی بورڈ بننے کے لیے گیا کہیں تو آپ اس کو لگا کے چھوڑ سکتے ہیں اور باقی چیزیں کمپریسر وغیرہ اگر آپ کا نورمل ہے ڈی سی نہیں ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نورمل پی سی بورڈ کے ساتھ میں بھی تو یہ آپ لگا کے چھوڑ سکتے ہیں تاکہ جیسے آپ اس کو آپ مین سپلائی کو کمانڈ جو ہے وہ آپ کمپریسر کے کنٹرول ملتی ہے اس سے بھی دے سکتے ہیں جیسے یہ آپ کے کمپریسر کو کنٹرول جائے گی تو یہ موٹر ہون ہو جائے گی لیکن پھر آپ کو سپیڈ ایک ہی جگہ میں فکس کر کے رکھنی پڑے گی اس کو آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اڈاپٹر بھی جس بھائی کو بہرین میں میں ہوں اگر جس کو بہرین میں یہ چاہیے تو مجھے میسج کر سکتا ہے اس کو ہم بنا بنایا یہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کچھ اس کی وائرنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلو بلو ریڈ وائٹ ییلو بلیک بلیک کے اوپر لکھا ہو ہے جی این ڈی جی این ڈی کا مطلب ہے گراؤنڈ زیرو وولٹیج مطلب نیوٹرل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ اس میں خالی ہوتا ہے ہمیشہ جس سے ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ریڈ کلر ہے یہ ہائی وولٹیج کا ہے مطلب اس میں 300 سے لے کر 320 330 تک وولٹیج اس میں آتے ہیں یہ اس میں لکھے بھی ہوئے ہیں ریڈ ڈی سی آپ نزدیک کر کے دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ڈی سی 310 وولٹ ریڈ وائر ٹھیک ہے اس کے بعد بلو بلو وائر جو ہے یہ فیڈ بیک ہے یہ فیڈ بیک کی وائر ہے تو ہم اس ترتیب سے چلتے ہیں یہ جو ہے یہ 320 وولٹ ہے یہ جو وائر ہے یہ ہے گراؤنڈ بلیک وائر ہمیشہ یہ گراؤنڈ ہوگی بلکل اس کے ساتھ والی ایک پوائنٹ خالی ہوگا اس میں اور یہ وائٹ والے 15 وولٹ اور یہ ییلو والی جو ہے اس میں 1 وولٹ سے لے کر یہی آپ کی جو اس میں جتنے وولٹے جائیں گے اس میں میکسیمم میکسیمم 6.5 وولٹ تک آتے ہیں اس سے زیادہ وولٹ نہیں دینے آپ نے 6.5 تک آتے ہیں ایک وولٹ سے لے کر تو جتنے وولٹے جس پہ آئیں گے اس حساب سے موٹر کی سپیڈ انکریز یا ڈیکریز ہوگی اور یہ فیڈ بیک دے گا تو اس کا ہم آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے بتاتے ہیں ابھی ہماری یہ ڈیوائیس کے ساتھ میں کہ یہ کیسے چلے گی پہلے ہم آپ کو اس کے وولٹے جس دکھاتے ہیں ہمارے اڈاپٹر کے کہ اس میں وولٹیج ہم کو برابر مل رہے ہیں کہ نئی مل رہے ہیں ملٹی میٹر پہ ہم آپ کو وولٹیج دکھائیں گے اس کے بعد ہم موٹر کنیکٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے دیکھیں یہ ابھی میں نے اس کی پاور اون کر دی ہے یہ میرے پاس ایک ٹیسٹ لیمپ ہے جس کے لیے میں نے کیبلز لگائی ہوئی ہے تو سیفٹی کے لیے میں نے لگایا اگر کئی کوئی شورٹیج بھی ہوتا ہے تو یہ ہمارا لیمپ جو ہے یہ جل جائے گا ٹھیک ہے تو اب پہلے اس میں ہم لوگ وولٹیج چیک کریں گے اس کنیکٹر میں کہ ہمیں کتنے کتنے وولٹیج جو جو چاہیے وہ مل بھی رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں تو میں نے یہ ملٹی میٹر لیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہنڈرڈ جو سوری تھاؤزن ڈی سی وولٹ پہ میں نے اس کو سیٹ کیا ہے اب سب سے پہلے میں میں مین وولٹیج چیک کروں گا اس کے اب ادھر انڈکیشن آ گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا بورٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ہائی وولٹیج چیک کروں گا تو آپ نے یہ پروپ جو ہے یہ پوزیٹیو تری ٹوینٹی وولٹ ہیں اور یہ یہ ہے آپ نے اس پہ لگانا ہے دیکھیں آپ کو تری ہنڈرڈ فورٹی فور وولٹ فورٹی فائی وولٹ آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ویرییشن بھی ہوتا ہے میٹر میں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ آپ کے مین وولٹے جا گئے مطلب یہاں آپ کی ریڈ وائر کنیکٹ ہوگی یہاں آپ کی بلیک وائر کنیکٹ ہوگی سیکنڈ والے پہ اب آپ نے بلیک والی پروپ کو یہی رکھنا ہے اور آپ نے ففٹین وولٹ چیک کرنے ہے اس کے ساتھ والی میں یہ دیکھیں یہ آپ کو ففٹین وولٹ بھی مل رہے ہیں ایکزیکٹ ففٹین وولٹ آپ کو مل رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسری پروپ میں آپ نے چیک کرنا ہے کتنے وولٹ ہیں یہ آپ کو دیکھئے سیون وولٹ ہیں آپ اس کو کم کریں گے اس کو زیرو پہ رکھ دیا ہے میں نے تو آپ دیکھیں زیرو وولٹ ہے اب میں جیسے اس کو تھوڑا انکریز کروں گا تو آپ دیکھیں اس کو جیسے جیسے میں انکریز کر رہا ہوں نیچے سے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ انکریز ہو رہے ہیں میں اس کو آپ کی آسانی کے لیے میں اس کی رینج کم کرتا ہوں 20 پہ رکھتا ہوں 20 پہ رکھ کے اس کو یہاں رکھتے ہیں تاکہ single digit میں آپ کو ملئے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین volt ٹھیک ہے یہ تین volt ہیں آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے اب میں اس کو بڑھا رہا ہوں دیکھیں یہ volt بڑھتے جائیں گے یہ بڑھ گئے تو ہم اس کو 6.5 تک ہی رکھنا ہے تو یہ 6 6.5 تک آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ last والا یہ feedback ہے ٹھیک ہے اب خالی آپ کو اگر یہ وولٹیج ہو گئے اگر آپ کو فیڈبیک ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس کو زیرو میں رکھیں زیرو میں رکھیں اب میں نے بالکل اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں اب میں اس کو لگاتا ہوں دیکھیں لائٹ اون ہو گئی ہے ٹھیک ہے لائٹ اون ہو گئی اس کا مطلب ہماری فیڈبیک کام گئی ہے اب میں جیسے جیس کو گھماؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائٹ بلنگ کر رہی ہے اس کا مطلب ہمارا فیڈبیک کام کر رہا ہے اس میں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کی پاور بند کروں گا پھر بھی میں اس کو گھوماؤں گا تو دیکھیں اس میں فیڈبیک آئے گا دیکھیں ابھی یہ سب یہ تھوڑی دیر چارج رہے گا یہ بند ہو گیا اب دیکھیں پاور نکلی ہوئی ہے یہ پلگ ہے میرے پاس یہ پلگ ہے اس کا اب دیکھیں میں اس کو گھوماؤں گا تو آپ کو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوئے گی تو آپ کو یہ فیڈبیک اور مین پاور کا نظر آئے گا دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو جتنا سپیڈ سے گھوماتے جائیں گے موٹر کو جتنا سپیڈ سے گھومائیں گے یہ مطلب ہمارا فیڈبیک بھی سسٹم کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں اس کو میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ بلکل 0V ہے بند ہے بلکل اب ہم موٹر کو سٹارٹ کرنے لگیں دیکھئے آپ اوہر سے دیکھئے یہ جیسے ہی اس کا پک اپ پوائنٹ آئے گا 1V کے اوپر یہ لائٹ بلنگ کرنا شروع کرے گی دیکھیں لائٹ بلنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور موٹر بھی ایک سلو سپیڈ میں سٹارٹ ہو چکی ہے اب جیسے جیسے میں اس کو انکریز کروں گا موٹر کی سپیڈ بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے ایسے آپ جو ہے ڈی سی موٹر اب ہم چیک کریں گے کہ اس کے اوپر وولٹیج کتنے مل رہے ہیں ہم کو ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنی نیگٹیو لگا دی اور یہ ہم نے ادھر یہ لگا دیا دیکھیں یہ ابھی 3.7 ہے اب میں جیسے جیسے اس کو نوب کو بڑھاؤں گا وولٹیج بھی بڑھیں گے وہ بل بھی دیکھیں یہ سیریز میں چل رہا ہے اس لیے وہ بل بھی اپنی طرف ایکٹریسٹی کھیچ رہا ہے اور موٹر بھی چل رہی ہے دیکھیں موٹر کی سپیڈ کم ہو جائے گی تو ابھی میں سیریز سے ہٹا کے اس کو ڈیریکٹ بھی چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو جس سے کہ موٹر فل وولٹیج بھی جائے گی اور آپ کو اب وولٹیج بھی دیکھنے 4.2 ہے موٹر کی سپیڈ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں موٹر یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو کم کر دیں وولٹیج بھی کم ہوں گے ٹھیک ہے وولٹیج دیکھیں بلکل کم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں 2.23 وولٹ پہ یہ بلنگنگ بھی سٹارٹ ہے آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو ڈیریکٹ آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں بلب نکال کے سیریز بلب نکال کے ڈیریکٹ آپ کو ان کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ابھی ہم نے بلب نکال دیا تو اب دیکھیں میں جیسے اس کو ٹچ بھی کروں گا تو فیڈ بیک دینا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں فیڈ بیک کی لائٹ کیونکہ اب یہ فول پاور میں ہے پہلے تو بلب الگ سے پاور لے رہا تھا اور موٹر کو الگ پاور تھی ابھی میں نے اس کو اون کیا ہے اب دیکھیں میں اس کو آپ کو اون کر کے اس کے وولٹیج بھی چیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں موٹر سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے فل سپیڈ میں بھی سپیڈ بھی بڑھ گئی ہے اور اب اس کے وولٹیج بھی چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے نیگٹیو پہ لگایا اور اب دیکھیں میں اس کے وولٹیج چیک کر رہا ہوں 5 اس پہ رکھ لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے دیکھیں 3.8 بڑھا رہا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے دیکھیں 4.3 4.3 پہ ہی اس کی 4 پہ ہی اس کی اتنی سپیڈ آپ دیکھیں دیکھیں 4 وولٹیج پہ ہی اس کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ اب میں نے ڈیریک چلایا بلب نہیں ہے اس لیے یہ فل سپیڈ میں بھی چل رہی ہے جیسے میں اس کی سپیڈ کم کرتا ہوں دیکھیں سپیڈ بھی کم ہو گئی ہے وولٹیج کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ 1 وولٹ پہ آئے گی یہ دیکھیں 2.3 پہ ہی یہ فیڈ بیک دینے لگ پڑی ہے کہ ہماری موٹر جو ہے وہ چل رہی ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں اس کو بند کروں گا یہ لائٹ ہون رہے جائے گی جیسے ہی میں اس کو گھما گا چھوڑوں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے فیڈ بیک بند ہو گیا پھر گھما ہوں گا جیسے میں اس کو ہاتھ ٹچ کرتا ہوں ایسے ذرا سا بھی موف کرتی ہے پہلے تو بلب تھا نا جب میں اس کو چلا رہا تھا وہ بلب میں بھی جا رہی تھی پاور اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب کوئی ریزیسٹنس نہیں ہے اس کے رستے میں تو ڈائریکٹ چل رہی ہے تو یہ ہم نے بنایا خود اس کا ڈرائیو جو موٹر کے لئے ڈرائیو بنائی ہے بہرین میں کسی بھائی کو چاہیے تو ہمارے ساتھ میسیج میں کانٹیک کر سکتے ہیں تو اس کو ہم یہ بنا کے دے سکتے ہیں میں تو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بنانا بھی سکھائیں گے کہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لئے کیسے سپلائی تیار کی جاتی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو 3 وائر UVW جو ہوتی ہے اس کے لئے بھی ہم بتائیں گے کہ اس کو کیسے ہم اس ڈرائیو کو لگا کے بنانے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ٹیکنیشن جب سائٹ پہ جاتا ہے تو وہ جا کے دیکھتا ہے تو اس کو تھوڑا کنفیوزن ہو جاتا ہے کیونکہ ڈی سی موٹر ابھی ابھی جو ہے تقریباً ایک ڈیڑھ سال میں دو سال میں یہ عام ہو رہی ہے پہلے سے سب اے سی موٹرز پہ سب لوگوں نے کام کیا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکنیشن کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اس ٹولز کی اس کے لیے کہ وہ ایڈنٹی فائی نہیں کر سکتا ہے کہ پی سی بورڈ خراب ہے یا یہ موٹر خراب ہے تو اگر اس کے پاس یہ ڈیوائس ہوگی تو وہ کیا کرے گا اس کو ڈیریک لگا کے موٹر کو ایک بار چلا کے چیک کر لے گا اگر موٹر چل گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو ڈرائیو ہے وہ ڈرائیو خراب ہے ٹھیک ہے اگر موٹر نہ چلی تو اس کا مطلب آپ کی ڈرائیو ٹھیک ہے تو آپ کی موٹر میں پروبلم ہے تو اس کو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا ہمارا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچتی رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ